بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید ناظرین السلام علیکم بلال قریشی اور شاہد محمود صاحب ایک بار پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج دوستوں کو ایک دلچسپ جو ہے وہ بریکنگ نیوز دینے جا رہے ہیں مفتی تارک مسعود صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس ٹائم وہ جیلم سے فرار چکے ہیں اور باغ چکے ہیں ان کے باغنے کی وجہ کیا تھی وہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس سے پہلے ہم آپ سے ایک اور نیوز شیئر کرنا چاہیں گے جو کہ پاکستانی سٹار ہیں حمزہ علی عباسی صاحب ان کی کل جیلم اکیڈمی میں انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالیٰ اور ان کی ٹیم سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے اور اس کے ساتھ الیاس صاحب بھی تھے جو کہ غامدی صاحب کے داماد ہیں ان صاحب کی ملاقات انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اس کی ہم تصویر جو ہیں وہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتے ہیں اور یہ ساری ٹیم کے ساتھ ملاقات تھی انہوں نے پراپر فون کر کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی میں انجینئر صاحب سے ٹائم لیا اور اس کے بعد ان سے ملاقات کی تو جہاں تک بات تھی مفتی تارک مسعود صاحب کی تو انہوں نے ٹائم دیا تھا 48 گھنٹے کا 48 آرز کا تو وہ 18 گھنٹے بھی جو ہے نا وہ جیلم میں سروائب نہیں کر سکے اور سارا دن ان کو پولیس ڈونٹی رہی اور سی ٹی ڈی کے جو اہلکار ہیں اور جنسیز وغیرہ ہیں وہ ڈونٹی رہی لیکن مفتی تارک مسعود صاحب جو ہیں حافظہ اللہ تعالی صاحب وہ جیلم سے فرار ہو گئے اور 18 گھنٹے بھی جو ہے نا وہاں پر نہیں رہ سکے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مفتی صاحب نے کلپ جو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو سکرین پہ انہوں کی ویڈیو پہ نمبر دیا جائے گا تو اسی پہ ہم رابطہ کریں گے جو انجین صاحب ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس پہ نمبر دیں گے اس نمبر سے ہم رسپاؤن کریں گے لیکن بدقسمتی سے تھوڑی دیر بعد ان کا جو نمبر انہوں نے اپنا نمبر دیا تھا وہ یہاں تو بند مل رہا تھا بیزی مل رہا تھا تو ظاہرہ پھر اکیڈمی کی طرح سے کن نمبروں پر رابطہ کیا جاتا لیکن میرے خیال میں یہ سستی شورت کا ایک ان کا اوچھا اٹھکندہ تھا جو انہوں نے عظمائی ڈراما کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آپس میں ایڈمنز کے رابطے ہوتے ہیں اور یہ رابطے ہوتے ہیں رابطہ یہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی فون پہ بھی ماضی میں بھی بات ہوتی رہی ہے تو اگر یہ واقعی سیریز تھے بات کرنے میں تو وہ ایڈمنز سے رابطے میں تھے تو ان سے ٹائم لیتے اور ان سے مل لیتے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حمزہ بازی صاحب اور جو غامدی صاحب کے داماد ہیں وہ بھی انجیلی صاحب سے ملے ہیں اور ٹائم لے کے ملے ہیں جب وہ مل سکتے ہیں ان سے ٹائم لے کے تو مفتی صاحب کے لیے تو بہت آسانی تھی کیوں کہ اور اسی بارے میں جو ہے نا وہ انجیلی اور محمد علی مرزا صاحب کا موقع بھی آ گیا ان کے اپنے افیشل چینل کے اوپر ایک کمیونٹی میں جو ہے وہ پوسٹ بھی شیئر کی گئی ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم جو ہے وہ جا چکے ہیں واپس اور ان کے پیچھے پولیس والے اور سی ٹی ڈی سی ٹی ڈی جو ہیل کار ہیں جنسز وغیرہ کے ان انہوں نے رابطے کی ہیں مفتی صاحب سے لیکن وہ اپنا نمبر بند کر کے جو انہوں نے نمبر دیا ہوا تھا آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں ہم نے بھی کافی ٹرائی کی اس نمبر پہ یا تو وہ نمبر مسلسل بیزی جاتا تھا یا تو پھر آف جاتا تھا مانزر سارس آپ کی مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا تھوڑی بیر بعد کوشش کریں یو فون بیس ٹی کی آفر لگائیں اور انجوئے کریں پورا ہفتہ دو جیدی فیس بک اور ایک ہزار یو ٹی او پی ٹی ایل میرے سر سو روپے کے لوڈ میں ابھیت سٹار 7070 ہنچ ملائیں کیونکہ پاکستانی نیتورک یو فون آپ کا ملائیا ہوا نمبر فلحال مصروف ہے برائے مہربانی بھوڑی دیر بعد کوشش کیجئے دو جیدیل نمبر is busy at the moment پلیس ٹی لیٹر تو جس جس نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملنا ہے اول تو سب کو پتا ہے کہ اتوار والے دن جو ہے نا وہ جہلم میں اکیڈمی اوپن ہوتی ہے باقی دنوں میں اکیڈمی باندھ ہوتی ہے تو پھر منگل والے دن آنے کا کوئی مطلب جواز نہیں بنتا تھا اور اس کے علاوہ جس نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملنے کے لیے آنا ہے آپ بھی مفت تارک مسعود صاحب بھی ایک اوچی شخصیت ہیں حمزہ علی عباسی صاحب جن کا پوری دنیا جانتی ہے پورے پاکستان کی فلم انڈیسٹری اور ڈراما انڈیسٹری میں وہ کام کرتے ہیں وہ بھی کال کر کے ٹائم لے کے انجینئر صاحب سے آئے اور انجینئر صاحب کال ان کے ساتھ مصروف رہے ہیں سارا دن ان کے ساتھ مصروف رہے ہیں ملے بھی ہیں ان کو ظاہر ہے اگر وہ مل سکتے ہیں حمزہ علی عباسی کے ساتھ مل سکتے ہیں غاملی صاحب کے دھماد کے ساتھ مل سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں لیکن آپ ان سے بات تو کریں آپ یہ ڈراما تو نہ کریں کہ یہ سکرین پر نمبر دیں اسی نمبر سے اپلای آئے گا فون آئے گا تو پھر ہم رسپونڈ کریں گے یہ تو بات نہیں ہوتی ہے آپ کا جب رابطہ تھا اور اپنی ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں نہ کریں آپ ویڈیو بیان جاری کریں اور تاکہ ویڈیو بیان جاری کریں تاکہ میں بھی ویڈیو بناوں پھر آپ بنائیں میں بھی بناوں اور اس طرح پھر ہمارا جو ہے نا ایک نیا سلسلہ شروع اور ہمارا یوٹیوب چینل دوبارہ جو ہے نا ویوز کی صورت میں باہل ہو جائے تو یہ ناظرین تھی آج کی اپ ڈیٹ کے مفتی تارک مسعود صاحب جو ہے وہ جیلم سے فرار ہو چکے ہیں اور ساری حقیقت ہم نے آپ کو بتا دی اور پچھلی ویڈیو میں مفتی تارک مسعود صاحب کے کافی سارے لوگ ہمارے چینل پہ آئے اور ان کی زبان آپ کمنٹس میں دیکھ سکتے ہیں اور ان کی تربیت کا نتیجہ بھی آپ کمنٹس میں دیکھ سکتے ہیں ہم تو مفتی تارک مسعود صاحب کو جب بھی نام لیتے ہیں تو احترام سے لیتے ہیں علمی اختلاف اپنی جگہ لیکن ان کو حافظ اللہ تعالیٰ مطلب نیک دعاوں سے ہم ان کو یاد رکھتے ہیں تو جس طرح کہ ان کے ہواری جو ہمارے چینل پہ آئے ان کا ایک تھام نیل دیکھ کے اور انہوں نے ہمارے چینل پہ کمنٹس کی ہے نازبہ زبان استعمال کی وہ کمنٹس بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو ہم تو یہی کہنے چاہیں گے کہ یہ مفتی تارک مسعود صاحب کی تربیت کا نزیجہ ہے ورنہ انجینئر صاحب کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ایسی زبان ہم نے کسی کو ایسا جواب بھی نہیں دیا اور نہ ہی کوئی ایسی غلط زبان جو ہے نہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ہماری نیک دعائیں جو ہے مفتی تارک مسعود حافظ اللہ تعالی صاحب کے ساتھ ہیں علمی اختلاف ہم اپنی جگہ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک ہمیں اپنی نیک دعائیں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ